یہ پڑی ہوئی ہیں بارٹیاں پانی کی ایک چھوٹی ہے ایک بڑی ہے اٹھاتے ہیں اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا سعیدی یا رسول اللہ وعلیٰ حالیٰ و صحابیٰ یا حبیب اللہ اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے آج کا ویڈاہ شروع کرتے ہیں حمید آپ صاحب خیر و آفیہ سے ہوں گے الحمدللہ پانی بار چکا ہے میں اس وقت آیا ہوں شت پر ماشاءاللہ موتر ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں دیکھیں آج دوکبوتر اس طرح بیٹھے ہوئے ہیں دیکھیں یہ بیٹھے ہوئے ہیں پہلے اس طرح بیٹھے ہوتے تھے ادھر آج یہ ادھر اکیلہ بیٹھا ہوا ہے دو آج ادھر بیٹھے ہوئے ہیں سبحان اللہ یہ ٹینکی کے اوپر ڈکن انٹ رکھی ہوئی تھی یہ اس کو اٹھا دیتا ہوں نہیں تو نیچے گر جائے گی پہلے بھی کافی ساری انٹیں نیچے گر گئیں تھی اسی وجہ سے گریہ نہیں ہے نہیں یہ دو انٹیں ہیں بیچ میں آپ کو نظر آ رہی ہوں گی دو انٹیں ہیں بیچ میں پہلے بھی گریہ ہوں گی ہینٹ اوپر راہ دیتے ہیں کہ ڈکن نہ اٹھ جائے ہینٹ کو بھی اس طرف راہ دیتا ہوں یہ دوسری سیٹ پہ مرود کا پودا دو دن ہو گیا لگاتر دوپلا اگر رہی ہے تو تھوڑا سا کملا گیا ہوا ہے دیکھیں تھوڑا سا کملا گیا ہوا ہے ان کو پانی وغیرہ دے دیتا ہوں ہبی میں فول ہیں جو پودے والے فول ماشاءاللہ یہ بہت اچھے لگ رہے ہیں فول والے پودے ماشاءاللہ بہت اچھے لگ رہے ہیں دیکھیں اور لیمو آس آسہ بڑے ہو رہے ہیں پہلے سے بھی بڑے ہو گئے بھی یہ ڈالے ہوئی ہیں رون اوپر رون اور گتیاں دوپ لگانے کے لئے آج دوپ بہت تیزہ ہے کالو بھی بہت گرمی تھی اور آج بھی گتیاں ادھر ہی رہ دیتا ہوں یہ ادھر بسم اللہ رحمہ رحمہ یہ رکھ دی ہیں آج پکانے کے لئے لائے ہے آلو گوبی یہ گوبی ہے ساتھ لیمو بھی لائے ہیں ہمارے ایک واش روم اور کمرے کی بھی خراب ہے کوئی چیک کرنے لگا ہوں کیا مسئلہ ہے یہ واش روم ہے واش روم کے ساتھ ہی یہ کمرہ ہے ابھی چیک کرتے ہیں کہ کیا مسئلہ ہے یہ کمرے کا اندر بورڈ لگا ہوا ہے اور یہاں سے یہ تار جا رہی ہے باہر واش روم میں واش روم کے باہر وہ چل گئے ہوا ہے اس بورڈ میں چیک کریں گے کہ اس بورڈ میں مسئلہ ہوگا کیونکہ میں اس بورڈ میں آ رہی ہے نا ادھر ہی کوئی مسئلہ ہوگا ادھر اس کو کھول کے چیک کرتا ہوں کہ کیا مسئلہ ہے یہ بھائی ابھی کھول رہے ہیں اس کے پیج اللہ اللہ بہتر ہے اور ابھی دیکھتے ہیں کہ کوئی تار ہوگا رہا تو نہیں آپس میں تچوڑی نہیں لاغ تو نہیں رہا کوئی تار ہوگا رہا ہے نظر تو نہیں آ رہی کہ تار ہوگا رہا ہوئی آپس میں تچوڑی ہوں بھائی بھی یہ جو ساب تاریں لگی ہیں ان کے نٹ کھول کے ان کو ٹائٹ کر رہے ہیں نہیں اس وجہ سے نظر ہو رہا روڑ پڑتا ہو تو سپارل کرتی ہیں اور ادھر تو ہماری کمرے اور واش روم کی لائٹ مان ہو جاتی ہے الحمدللہ سب نٹ ٹائٹ ہو چکے ہیں ابھی آن کر کے دیکھتے ہیں کہ مصرحل ہوا ہے کہ نہیں پہلے واش روم کا چیکہ کر لیتے ہیں آن ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن جی الحمدللہ واش روم کی لائٹ آن ہو گئی ہے ابھی جاں کمرے کے چک کرتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ کمرے کی بھی لائٹ آن ہو گئی ہے ابھی پنکھا اللہ الحمدللہ یہ بھی ہو گیا ہے مسئلہ حل ہو گیا ہے اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا نٹ ڈیلے تھے ان کو ہی ٹائٹ کیا ہے الحمدللہ ان کو ٹائٹ کرنے سے مسئلہ حل ہو گیا ہے ابھی یہ جو نٹ کھولے تھے بورڈ کے یہ الحمدللہ بھی بڑی ٹائٹ کر رہے ہیں اور الحمدللہ یہ والا کام ہمارا ختم ہو گیا ہے ابھی ناشتہ اور ناشتے میں الحمدللہ میری جو صاحب سے فیورٹ ایڈیش نمکین میں سرچوں کا ساغ اور سادہ روٹی ناشتہ کرتے ہیں سرچوں کا ساغ ماشاءاللہ بہت موجہدار بنو ہے اور کمنٹ میں مجھے پتائیں کہ سرچوں کا ساغ کس کس کو پسند ہے الحمدللہ ناشتہ کر دیا ہے ناشتہ بہت مزیدار یہ ہماری چار پائیوں میں پڑ چکے ہیں ختمل دیکھیں ایک یہ چار پائی ہے اور دوسری یہ ہے بہت زیادہ کرتے ہیں ختمل میں رات کو نا ابھی ان کو اوپر شات پر دوب میں چڑھانے لگا بہت مزیدار 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 اور چار پائیاں ادھر دوب میں اس لئے رکھیں ہیں کہ ان میں ختمل ہیں اور ختمل بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں رات کو نا کارتے ہیں تو ابھی دوب لگے گی گرم ہو جائیں گی یہ چار پائیاں جس کی وجہ سے ان کو گرمی لگے گی ختملوں کو تو اس وجہ سے پھر باہر نکل جائیں گے چار پائیوں میں سے کیسے ہیں الحمدللہ میں اس وقت دکان پر پہنچ چکا ہوں جیسا کہ میں نے آپ کو ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ ہماری دکان کے سامنے ہی روڈ بن رہا ہے اور پتھر اور خاکہ وغیرہ ڈالا ہوا تھا کام رک گیا تھا لیکن اس دن صفائی کر رہے تھے کہ لوگ اچھی طرح اوپر چپک جائے اللہ لک بھی ڈال چکی ہے ایک وڈ آپ کو میں دکھاتا ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ ایک وڈ ڈال چکا ہے لک کا وڈ کے اوپر اور دوسرا وڈ ابھی ڈالنا ہے وہ دیکھیں آج ہی ڈالتے ہیں جہاں بعد میں ڈالتے ہیں اور آج آم لایا ہے نواپوری آم کارٹن والا اور آج وزم کرنے لگا ہوں آم کا دیکھتے ہیں کہ کارٹن والا جو آم لایا ہے نواپوری کتنا وزم نکلتا اس کا یہ ہے کارٹن والا آم نواپوری آم ہے چونسا یہ دو تین دانے اوپر نشان والے الکیل کے نشان والے ہیں یہ دیکھیں تین دانے ہیں ٹوٹل ٹوٹل اوٹ اوپر دانے نشان والے جو ٹوٹا چونسا جو ٹوٹل دانے نشان والا یہ ہی بولتے ہیں اس کو اور بارہ دانہ بھی بولتے ہیں اس کو ابھی اس کا وضن کرتے ہیں دیتے ہیں کتنا نکلتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ کارٹرن میں سے عام نکلے ہے ساٹھے آٹھ کلو صافی عام الحمدللہ عام لگا کے پھر کارٹرن کا وضن کرتا ہوں کارٹرن آپ کو بتاؤں گا کہ کارٹرن کا کتنا وضن ہے الحمدللہ عام نواپوری جنسا لگ چکا ہے لیکن آج عام نواپوری اچھا نہیں نکلا نشان والے دانے نکلے ہیں تقریبا سات آر دانے نشان والے نکلے ہیں کلو بہت اچھا نکلا تھا ما شاء اللہ چلو کوئی نہیں ہو جاتا ہے ایسا خراب تو نہیں ہے لیکن ہے ہلکے ہلکے نشان والے ہیں اور کارٹرن کا وضن ہے سب سو پچاس گرام آج امرود لایا ہے پچھی والا ما شاء اللہ بہت اچھا امرود ہے پہلے لاتے تھے کارٹرن والا آپ بھی بتائیں مجھے کمنٹر میں کہ امرود کیسا لگ رہا ہے آج ما شاء اللہ کالے چونسے کی عام کی پیٹی بھولنے لگا ہوں دیکھتے ہیں کیسے نکلتا ہے بسم اللہ احمد اوپر تو اچھا ہی لگ رہا ہے اس کا وضل بھی کار لیتے ہیں کہ کتنا ہوتا ہے کالا چونسہ آج بہت کم نکلا ہے ٹوٹل پونے شیک جو نکلا ٹوٹلی ویڈیو یہیں پہ انٹ کرتے ہیں امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں گھنٹی کے بٹن کو دبا لیں تاں کے لیتست ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے اللہ حافظ